ہندوستان خاموش نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پہ نہیں بیٹھیں بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھیں افغانستان جو ہے وہ اگمان تالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں جبکہ جو گراؤنڈ ڈیالیٹی ہے وہ بلکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہاں اس وقت بھارت کا انفلنس بہت زیادہ ہے دوہا میں ٹاک ہو رہی ہیں پہلی بار کابل کی حکومت اور افغانستان کی حکومت بیٹھئی ہے دیکھیں دیں انڈیا جا کے وہاں پر بیٹھ گیا ہے افغان گورنمنٹ ایز ای ہول پاکستان کے سخت خلاف ہے انڈیا نے ایمپلوئنس اتنا زیادہ ہے افغان حکومت پر کہ انہوں نے کوشش کر کے پاکستان کو ان مذاکرات سے دور رکھا ہے پرسٹ ایز نورڈن الائنس جو کہ حکومتی الائنس ہے جو حکومت میں آیا ہے جس نے فتح کر کے آیا ہے جو اور وہ ایک خاص سیکٹ ہے جو ایران کے بہت مزدیق ہے اس کا پاکستان سے دوستی نہیں اس کی پاکستان سے دشمنی ہے اور رشید دوستم وغیرہ جو اس کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان کو بہت اچھا نہیں سمجھتے تو یہ جو فرسٹ آف آل نورڈن الائنس اس وقت مکسٹ کالیشن گورنمنٹ میں پشتونز کے ساتھ بیٹھ گیا ہے آکے کابل کے اندر کابل میں جو پشتون گورنمنٹ ہے وہ بنیادی طور پر نورڈن الائنس اس کو پیچھے سے بیک کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آگے سٹیبل آپ کو نظر آتے ہیں دیفنیٹلی امریکنز بھی اس کے اندر ہیں افغان گورنمنٹ ایز اہول پاکستان کے سخت خلاف ہے ہم نہیں مانتے ہم ان کا سفیر آکے کسی سے مل لیتا ہے ہم ڈفلی بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کئی بار بغلے بجانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے چیمپئن ہیں وہ آکے ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جو گورنمنٹ ہے جو سٹیبل گورنمنٹ ہے وہ موجودہ گورنمنٹ ہر درجہ خلاف ہے پاکستان کے سر بمائے عوام کے میں کچھ افغانی سٹوڈنٹس کے ساتھ لندن میں پڑھتا رہا ہوں آپ یقین کریں کہ وہ پاکستان کے ہر درجہ خلاف ہیں یہ یہاں باتیں جو ہیں لوگ سمجھ نہیں رہے تو ایک آپ کا فیکٹر ہو گیا نوردن لائنس ایک فیکٹر ہو گیا آپ کا گورنمنٹ ایک فیکٹر آپ کا ہے طالبان طالبان کے اندر انڈین طالبان میں موجود ہیں جو کہ انڈین انفلونسٹ ہیں ایرانین انفلونسٹ بھی ہیں پاکستانی انفلونسٹ بھی ہیں ایجنسیز انفلونسٹ بھی ہیں امریکن انفلونسٹ بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لیچیچیوڈ ہے طالبان کے اوپر وہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم طالبان کو جو پاکستان کی بات مانتے ہیں ان کو ہم لے کے کسی بھی سٹیج پہ آگے لا سکتے ہیں اب جب آپ سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو میں آج بڑی تکلیف سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک سٹیٹیجی کے تحت خراب کیے گئے ہیں امریکہ سوپر پار ہے رہے گی اور ابھی تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ مانیں نہ مانیں وہ آپ کی مرسی ہے لیکن امریکنز اندر سے ہمارے بہت خلاف ہیں اور انڈیا کے بہت نزدیک ہو چکے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ پہلے ہمارے ساتھ ان کا اچھا تعلق تھا انڈیا کے ساتھ عجیب سا تھا اب ریورس ہو گیا ہے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں آپ کے طالبان and all this including the government ان میں سے 95% تو آپ کے خلاف ہیں کہ آپ ان کے معاملات میں انٹرفیر نہ کریں آپ ان کو اپنے فیصلے کرنے دیں لیکن ہم 35 سال سے کہہ رہے ہیں نہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے پہلے تو شاید تھوڑی سی ہماری پوزیشن بہتر ہو لیکن آپ تو وہ پوزیشن ہماری بہتر نہیں ہے 82 میں سٹارٹ لے لیا جی ہم نے 88 تک ہم نے بہت بھگتا کلاشن کوفی ہم نے بھگت لیا ہم نے سب کچھ بھگت دیا اخوانی کسی بند ہے جو افغانی ہیں ہم ساروں کو خان صاحب خان صاحب کہہ دیتے ہیں آپ جو پیور افغانی بندہ نا اس سے صرف پاکستان کا پوچھ لیں وہ وہی زبان بولے گا جو بنگالی ہمارے خلاف بولتے ہیں سیم وہی زبان بولتے ہیں یہ لوگ یہ بلکل ایسے نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بھارت کا کہیں زیادہ ہے پاکستان سے اگوانستان میں جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اس لیے زیادہ ہے کہ بھارت نے ایک ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کچھ انویسمنٹ کی ہے اور ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے لیے ان کے پیس کے لیے بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے افغانستان جو ہے وہ اگوان تالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں جبکہ جو گراؤنڈ ڈیالیٹی ہے وہ بلکل بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے وہاں اس لکھ بھارت کا انفلنس بہت زیادہ ہے صرف کرزائی گورنمنٹ جو تھی یا یہ جو شرف غرین صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کا معاملہ نہیں ہے کابل کے گلی کوچوں میں جو عام آدمی ہے اس میں بڑی مخاسمت اور بڑی ہوسٹلیٹی پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں انلس کے ہم جو ہے وہ اس طرح کا پوزٹیوی رویہ اپنا ہے بھارت افغانستان میں دو ہزار دو دو ہزار تین سے پہلے بلکل نہیں تھا یا بتا دیجئے کہ جب انیس سو اناسی سے انیس سو نواسی تک سویت انویجن پہ مضاہبت ہو رہی تھی تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ ایڈیا کا وہاں پہ کوئی انفرنس ہے یہ حالات اور جو بھی وہاں پہ کوفتیں ان ایکشن رہی ہیں یہ ان کی ڈائنیمکس ہے جو بھارت کو وہاں پہ لے کی آئی ہے لیکن آپ مجھ سے دادہ جانتے ہیں کہ جو انڈیا کے رول کو بلکل مائنس تو ہم نہیں کر سکتے اور خاص طور پر گو کے پوری افغان وار کے درمیان سفر ہم نے کیا ہمارے شہری حلاق ہوئے ہمارے فوجی جوان حلاق ہوئے ہمیں ان کو بوجھ برداشت کرنا پڑا رفیجیز کا لیکن کابل میں بیٹی بھی جو ایک بہت خاصی موثر کو ورد ہے جیسے میں ہم کہتا ہوں انڈین انفلونس اور لابی اور خاص طور پر کرزئی صاحب کے دمانے میں پھر سمجھ رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب کے دمانے میں تو اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کشمیر کے کانفریٹ میں بھی یعنی وہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی چھے لاکھ فوجیں کیونکہ کشمیر میں انگیج ہیں تو انڈینز جو ہے آپ ایک عرصے تک کابل کے ذریعے وہ بلچستان کو بھی ڈسٹرپ کرتے رہے کابل کے ذریعے وہ ہماریاں بھی ڈسٹرپ کرتے رہے تو یہ آپ ابھی تک تو وہ بڑے خاموش ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ انڈیا تماشا دیکھتا رہے ہندوستان خاموش نہیں ہے ہندوستان کام کر رہا ہے ہندوستان کا ابھی بھی ڈی ایس میں اور کئی جو افغان ادارے ہیں اس میں اثر النفوس ہے تعمیر نو کے سلسلے میں ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں اسے کچھ مدد دی ہے اور اس مدد کی بنیاد کے طور پر وہ وہاں پالسیاں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پر نہیں